بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حدیثیں جو ہیں وہ تربیت کا نقدر سے تربیت کے پہلو سے بہت ان کی امپورٹنس ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بیسک پرنسپلز بتائے گئے ہیں جب ان بیسک پرنسپلز کو آپ اپنی زدگی میں اپلائی کرنا چاہیں اس کے لئے آپ کو لائٹ ملتی ہے حدیثوں سے اب دیکھیں ایک حدیث ہے من سمتہ نجا اب کوئی واقعہ ہوا ہوگا کہ ایک آدمی بلا ضرورت بول پڑا اس ریفرنس میں آپ نے ایک بات کہی جیسا کہ میں نے عرض کیا حدیثیں ایکسلوٹ طور پر نہیں ہوا کرتی ہیں کسی ایوینٹ کے ریفرنس میں ہوتی ہیں اسی لئے وہ فرگمنٹری وی میں کتابوں میں ہوتی ہیں تو کسی واقعے کو دیکھ کر آپ نے یہ کہا کہ من سمتہ نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی جو چپ رہا وہ کامیاب ہوا یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک بار میں باہر کی سفر میں تھا ایک آدمی سے بلاقات ہوئی وہ جپان سے آ رہا تھا اس نے بتایا کہ میں جپان میں ایک انیورسٹی میں پڑتا ہوں اور اس وقت میں ریسرچ کر رہا ہوں ریسرچ کر رہا تھا کس بات پر وہ سائلنس پر سائلنس چپ خاموشی پر یعنی یہی اس کی ریسرچ کا موضوع تھا کہ سائلنس کیا ہے ڈیفرنٹ ڈیلیجن میں یا ڈیفرنٹ سسٹم میں سائلنس کو کیا امپارنٹ دی گئی ہے تو جب اس نے کہا کہ میں سائلنس پر ریسرچ کر رہا ہوں تو میں نے کہا آپ کو میں پرافٹ آف اسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں تو من یہ حدیث سنائی من سامتا نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی تو اس نے جلدی سی سی سیدیث کو لکھا واقعی یہ ہے کہ یہ half of the wisdom ہے یعنی اس میں ایک بہت بڑی بات کہے گی ہے کہ کبھی چپ رہنا جو ہے وہ بولنے سے زیادہ امپارنٹ ہوتا ہے کبھی کرنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہ کرے کبھی بولنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی چپ رہے یہ بہت بڑی سائنس ہے وہ آدمی جو سائنس پر ریسرچ کر رہا تھا وہ آدمی جو سائلنس پر ریسرچ کر رہا تھا اس نے اس کی امپارٹنس سمجھا اس کی امپارٹنس کو تو بہت ہی زیادہ اس نے ڈیچسپی کے ساتھ اس کو لیا اور لکھا اس کو اس کے ٹرانسیشن اس کا مطلب مجھ سے پوچھا تو دیکھئے چپ رہنا جو ہے کیا ہے ایک بار میں امریکہ کے سفر میں تھا تو ایک مجلس میں میں نے کچھ باتیں کہیں بہت سے لوگ اس میں تھے تو ایک آدمی تھا جو بہت انڈسٹریس تھا اور بہت بڑا اس کا بیزنس تھا کمپیوٹر کا وہ چپ تھا چپ تھا اور سب لوگ جو تھے وہ کچھ کچھ بولے وہ آدمی چپ رہا لوگوں نے بتایا کہ یہ کمپیوٹر انڈسٹری میں اس کا چھتا نمبر ہے اتنا بڑا اس کا کاروار تھا کمپیوٹر انڈسٹری کا وہ چپ تھا چپ تھا چپ تھا تو میں اس آدمی سے پوچھا کہ آپ سب لوگ بولے اور آپ نہیں بولے کیا بات ہے اس نے کہا کہ جب میں بول رہا ہوں اس وقت میں سیکھ نہیں رہا ہوں یعنی بولنا آپ کے لرننگ کو سٹاپ کر دیتا ہے جب آپ کا اندر جو ہے وہ وہ باہر نکالیں گے لرننگ تو ہے کہ جو باہر جو اس کو لے ہیں لرننگ انٹیک کا عمل ہے بات سے لینے کا اب بولنا یہ ہے کہ جو آپ کا اندر ہے وہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں تو آپ نے اپنے علم میں بڑھایا ہے کیا تو اس نے کہا کہ جب میں بولتا ہوں تو میں سیکھ نہیں رہا ہوں تو کتری بڑی بات ہے کہ چپ رہنا آپ کے اندر لرننگ پریس چپ رہنا آپ کے اندر لرننگ پروسس کو بڑھاتا ہے کئی بات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سیچویشن میں بولنے سے بات بگڑتی ہے بولنے سے بات بگڑتی ہے اور چپ رہنے سے بات بنتی ہے تو وہاں پر یہ پرنسپل کام آئے گا اس طریقے سے فرش کی دس آدمی ایسا آدمی ہیں ایک بات پوچھی جائے تو آج کل کیا ہوتا ہے سب بولنے لگتے ہیں اس سے جب سب بولنے لگیں گے تو کیا ہوگا کسی ایک کی بات بھی دھیان سا سنینے جائے گی ابھی میں ایک ٹی وی کے پروگرام میں تھا جہاں کئی لوگ بلائے گئے تھے تو میں نے دیکھا کہ بیچارہ جو جو کنڈکٹ کر رہا تھا اینکر وہ ہلپلس ہو گیا سب لوگ بولتے تھے سب لوگ بولتے تھے لیتی ہے کہ وہ پروگرام ختم ہو گیا آدھ گھنٹے کا اور کچھ بھی بات وہاں سامنے نہیں آئی کیونکہ سب بول رہے ہیں ایک آدمی بولے اور دوسرا تو چپ رہے تب اس کی بات سمجھی جائے گی جس سٹیج پر دیکھے آپ چپ رہنا بہت بڑی بات ہے چپ رہنے کے مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے بولنا این نہ بولنا سڑکوں پر جو لوگ باجہ بجاتے ہیں ہارڈ بجاتے ہیں اور وہ موزک چلاتے ہوئے گزرتے ہیں سڑکوں پر وہ بھی اس کے خلاف چل رہے ہیں اور نجا ان کے لئے نجات نہیں ہے ان کے لئے کیونکہ وہ نوائز پروشن کریٹ کر رہے ہیں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ تم نوائز پروشن کریٹ کرنے کا سبب نہ بنو کتنی ساری بات ہیں اس کے اندر شامل ہیں منصمت نجا جو چپ رہا اس نے سالویشن کو پا لیا نجات کو پا لیا بے موقع بولنا دوسرہ آدمی کی بات ختم نہیں ہوئے آپ اس پر لگے اپنی بات شامل کرنے سڑکوں پر چل رہے ہیں آپ چپ چاپ نہیں گزرتے خامخواہ ہارپ جاتے ہیں خامخواہ موزک چلاتے ہیں جلسوں میں چپ چاپ سننے کے بجائے آپ خامخواہ وہاں شور کر رہے ہیں تو چپ رہنا ایک آرٹ ہے ایک آرٹ ہے چپ رہنا ہے یہ کوئی پاسی آٹیٹیوڈ نہیں ہے ایک بہت بڑی بات ہے آپ گوھر کیجئے کہ جو اس میں شبد ہیں وہ کیا ہیں من سامتہ نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی اس نے سالویشن پائی کتنی بڑی چیز ہے نجات کتنی بڑی چیز ہے سالویشن اس سے آپ نے جوڑ دیا چپ رہنے کو گوھر کیجئے کہ چپ رہنا ان ایکشن نہیں ہے چپ رہنا یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں نہیں چپ رہا کر بھی آپ کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے جو ایک چھوڑی صحیح میں آپ کو ملتی ہے چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا سوچے ہوئے نہ بولنا بلا سوچے ہوئے یہ آپ کا ذریعات ہونا چاہیے کہ بلا سوچے آپ کبھی نہ بولیں بولنا ہو تو پہلے سوچیں من سامتہ نجام یہ کا مطلب نکلا یہ اس آدمی نے بتایا تھا مجھے کہ چپ رہنے کا مطلب کیا ہے آپ بولنے سے پہلے سوچ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے یہ اس آدمی نے بتایا آپ جے کہ چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولنے سے پہلے سوچ رہے ہیں ایکشل لینے سے پہلے پلاننگ کر رہے ہیں کوت پڑھنے سے پہلے اپنا نقشہ بنا رہے ہیں اسیسمنٹ کر رہے ہیں سیچوئیشن کو یہ ساری بات ہے اس میں شامل ہیں من سامتہ نجام تو آج کل دیکھیں کوئی پلاننگ نہیں حالات کا کوئی جائزہ نہیں یعنی مسئلے کی گمبیرتہ کو سمجھے بغیر بچھلاغ لگا لیتے ہیں اس سب اس حدیث کے خلاف ہے تو من سامتہ نجام میں ایک پورا ایک سمندر ہے سمندر ہے معانی کا جس جو چپ رہا اس نے نجات پائی گا اس میں ایک لائف اسٹائل بتایا گیا ہے ایک لائف اسٹائل یہ حدیث جو ہے آپ کو ایک لائف اسٹائل بتاتی ہے کہ جب بھی بولنا ہو تو پہلے سوچو کوئی کام کرنا ہو تو پہلے پلاننگ کرو کوئی اسٹپ لینا ہو تو پہلے حالات کا جائزہ لو تو چاہے زبان کو استعمال کرنا ہو چاہے لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرنا ہو یا کار کا ہارڈ بجانا ہو جلسے میں بولنا ہو یا پریویٹ میں بولنا ہو ہر جگہ آپ بولنے سے پہلے سوچیں کیا آپ کو بولنا میں نے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی میٹنگ میں ہوں ہر آدھی بول رہا ہے تو سوچو کچھ بھی نہیں آتا نائز پلویشن ہوتا ہے آج کل لاؤڈ سپیکر پر جو اسپیچز ہوتی ہیں یہ گانے ہوتے ہیں لاؤڈ سپیکر پر تو میں سننے کوش کرتا ہوں کچھ سوچو بھی نہیں آتا کیونکہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے تو ڈسٹنس ہوتا ہے کہ وہاں سے مجھے صور تو سنائے دیتا ہے اس کے شب نہیں سنائے دیتے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کس جلسے میں کسی عباد خانے میں کچھ ہو رہا ہے انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگا دیا انہوں نے اب وہاں سے مجھے صور تو سنائے دے رہا ہے لیکن کیا بات کہہ رہا ہے کہانے والا کچھ سنائے نہیں دیتا it means کہ آپ تو اپنی سمجھ سے کچھ بات کہہ رہے ہیں لیکن result کے ادبار سے آپ صرف noise pollution کا کام کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے منصمت اور رجاب یہ بھی شامل ہے کہ بولنے اس پر سوچو کہ تم جو بولوگے تو practical طور پر اس کا result یہ تو نہیں ہوگا کہ noise pollution بن کر جائے گی تمہارے بولنا ڈیلی میں یہ دیکھتا ہوں ڈیلی ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں جو لاؤٹ سپیکر پر کسی آواز خانے سے کسی جلسے گانے سے صور صور سے دن کو رات کو سمجھنے میں کوش کرتا ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہاں پر جہاں ہو رہا ہے تو جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ آئے گا اب لاؤٹ سپیکر لگا کر جو آپ دور پھیک رہے ہیں اپنی آواز کو تو وہاں پر اس کا آواز جاری سے سوڑ جا رہا ہے وہاں وہاں آپ کے آواز آپ کے الفاظ نہیں جا رہے ہیں آپ کے شب نہیں جا رہے ہیں ہر بار بیارت تجربہ یہی ہے کہ کسی حال میں کسی پبلک پلیس میں کسی عبادت خانے میں کچھ پر رام ہوگا وہاں لاؤٹ سپیکر لگا دیں گے وہ یہ سوچے بغیر کہ تمہارے جو آرڈینس ہیں اس کے لئے تو لاؤٹ سپیکر ضرور ہوتی نہیں ہے اور جہاں تم اپنی آواز پہنچا رہے ہو تو ان کے لئے تو لاؤس پریوشن پہنچا رہے ہو کیونکہ وہ تو سمجھے گے نہیں کچھ تو من سمتہ نجا کا مطلب ہوگا کہ جس نے سوچ سمجھ کر عمل کیا وہ کامیاب رہے گا اس میں سچ پوچھے تو کل کنسیڑر کی طعلوم دی گئی ہے کنسیڑر ریسپانش کی طعلوم دی گئی ہے کنسیڑر ایکشن کے طعلوم دی گئی ہے کھنثیڑر سپیچ کی تعلوم دی گئی ہے کتنی بڑی بات ہے اس فضلی سے اگر آپ کو پکڑ لیں آپ کتنی بڑی بات انہی اپنے سبان کو اپنی اپنے ہر فیل کو دسپلنڈ وے میں استعمال کرنا دسپلنڈ وے میں جب آپ دسپلنڈ وے میں استعمال کریں گے تو آپ سمجھیں کہ چپ زیادہ اہم ہے بولنے کے مقابلے کیونکہ چپ چپ جب تک چپ ہے تب تک آپ پیلنگ کر رہے ہیں جب تک آپ چپ ہیں جب تک آپ نقشہ بنا رہے ہیں جب تک آپ چپ ہے جب تک سیچویشن کو پیسٹڈی کر رہے ہیں آپ نے کتنی امپورٹر بات ہے یہ تو فرما ہے کہ ابن سمتہ نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی کیونکہ اس کی پیلنگ بہت ہی گہری ہوگی اس کا بولنا بہت ہی گہرہ بولنا ہوگا تو ایسا بولنا جو ہے وہ تو آپ کو کامیابی دے سکتا ہے اس کا فرمایا حدیث میں آیا ہے کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ غصے میں آگئے اس تک دا غضب ہو اہمارنا تینا ہو کہ آپ غصم آگئے آپ کا غصم بھڑک اٹھا آپ کی آنکھیں لال ہوگئے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ یہ تھے کوئی نرمی کا مجسمہ تھے وہ ساں ان کو آتا نہیں تھا خائد نرم نرم عبدیش دیتے تھے یہ آپ کا قصب نہیں ہے رسول اللہ پوری طرح سے تھے ان کا سارا پرنسپل کو غصہ کے معنی یہاں کیا ہے کہ غصہ دو قسم کا ہوتا ہے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے معاملے میں کے غصہ نہیں ہوتے تھے پرنسپل کی بات ہو تو اس میں غصہ ہوتے تھے یہ بات کو سمجھئے اس تد غضب ہو جو کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے برا کہہ دیا آپ کی ذات پر کسی نے حملہ کر دیا تو آپ غصہ ہو گئے رسول اللہ ہمیشہ پرنسپل پر غصہ ہوتے تھے اپنی ذات کے بارے وہ غصہ نہیں ہوتے تھے ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں امسال کے طور پر آپ کو سامنے آ کر کہنے والے کہتے تھے کہ کہ انتہ مضمم مضمم منہ بینا کہ آپ کو ہم قردم کرتے ہیں آپ ایک برے انسان ہیں قابل مضمبت انسان ہیں لیکن آپ کو کچھ بھی غصہ نہیں آتا تھا نارول تکے سنتے تھے کچھ بھی نہیں دعا کرتے تھے اس کے لئے تو جب بھی آپ کے ذات پر حملہ کیا گیا تو کبھی آپ کو غصہ نہیں آیا لیکن جب معاملہ پرنسپل کا ہوتا تھا کسی اصول کا ہوتا تھا تو وہاں آپ کو غصہ آتا تھا وہاں آپ کو غصہ آتا تھا تو اس سے ہمیں ایک رہنوائی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ غصہ ایپسلوٹ سنس میں کوئی بری چیز نہیں ہے غصہ کا پتہ بھی نہیں کہ آپ غصہ مارے لیں کسی کو یہ مطلب نہیں ہے غصہ کا وہ تفسیر صرف یہ ہے کہ آپ شدید ہو جائیں بہت زیادہ محسوس کریں کسی بات کو بس مارنا کاٹنا گالی دینا برا بلا کرنا یہ مطلب نہیں غصہ کرنے کا تو رسول اللہ کے اپنے ذات پر جیسے کہتے ہیں ایسا کوئی بات کی گئی آپ کی ذات پر کچھ برا بلا کہا گیا آپ کبھی پرووک نہیں ہوتے تھے کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے کھنڈی ہے طریقے سنتے تھے اور اس کے لئے دعا کرتے تھے لیکن جب ایسا ہوتا کسی آدمی نے پرنسپل کے خلاف کیا ہے پرنسپل کے خلاف اصول کے خلاف اب ضرور آپ کو برا معنی ہوتا تھا یہاں تک کہ غصہ آجاتا ہے آپ کو تو جتنے بھی واقعات آپ کے بارے میں غصے کہیں وہ اس وقت کہیں جبکہ کسی نے پرنسپل کے خلاف کیا اور جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے تو آپ کی ذات کے بارے میں لوگ کہتے تھے یا ایو رسول اندکل مجنون قرآن جید نے ایک لوگ کہتے ہیں یا ایو رسول اندکل مجنون اے پہ اغبر تم دیوانے ہو لیکن آپ کو کوئی غصہ نہیں آیا یہاں تک کہا کہ انتا قذاب تم جھوٹے ہو آپ کو غصہ نہیں آیا آج کل جو لوگ بڑک اٹھتے ہیں کہ رسول اللہ کے لئے گستاخی ہوئی ہے بڑکتے تھے یہ بلکل اسلام میں بلکل جائز ہی نہیں ہے بڑکنا اکثر آپ دیکھتے ہوگے کہ کوئی کارٹون چھپ گیا کوئی کتاب چھپ گئی جس میں رسول اللہ کے خلاف کوئی گستاخی کی بات تھی تو ایک حقامہ کھڑا ہوتا ہے جلسہ جلوس نعرے جھنڑے یہ بلکل اسلام میں جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے آپ سوال ہے کہ رسول اللہ تو خود ایک نمونت ہے تو جب آپ اپنی ذات کے بارے میں کچھ کہا گیا تو آپ بڑکے نہیں تو آپ کیوں بڑکتے ہیں آپ رسول اللہ ہی کے نمونے کوئی نہیں پکڑتے تو رسول اللہ کے نمونے یہ ہے کہ ذات کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو آپ دعا کیجئے بس ہاں اگر اصول کے خلاف کچھ کیا جائے تو وہاں آپ کو حق ہے کہ آپ شدید ہو جائیں اس کے شدہ سے محسوس کریں اور بتائیں آدمی کو کہ تم نے رسول کے خلاف کام کیا ہے تو رسول اللہ کے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے شان میں گستاخی ہے شان میں گستاخی کے لفظی بیدت ہے سرطا بیدت ہے رسول اللہ کے شان میں گستاخی کسی بات کو کہہ کر کہ رسول اللہ کے شان میں گستاخی ہے آپ بڑھک جائیں یہ بالکل اسلام کے خلاف یاد رکھیں یہ مجرمانہ فعل ہے اگر آپ کے نظر دیکھ کسی نے اس علاقے خلاف کچھ کہا ہے تو آپ ٹھنڈے طریقے سمجھائیے آپ ٹھنڈے طریقے سے ایک کتاب لکھا چھا پیئے بھرکنا جو ہے یہ ہرگز اسلام میں نہیں ہے کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں ویل کرسیڈرڈ رسپانس دینا ہے بھرک کر جب کام کیا تھا تو سوچ کرنے ہوتا اسی لئے اس کا نتیجہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کاؤنٹر پروڈکٹو الٹر نتیج کلتا ہے دیکھیں کہ ایک بارا ایسا ہوا کہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا جمعہ کا خطبہ تو جمعہ کے خطبے کے وقت یہ ہے کہ ان سے تُو قرآن مجید میں آیا ہے چپ رہا کر سنو چپ رہا کر سنو تو ایک شخص جو ہے وہ خطبے کے وقت بول پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اور یہ کشول بتایا کہ اذا قلتا لے صاحبے کا اسکت ولی ما میختبو فقط لگا ہوتا اذا قلتا لے صاحبے کا اسکت ولی ما میختبو فقط لگا ہوتا جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی بول پڑے تو تم اس سے کہو چپ رہو چپ رہو چپ رہو تو تم نے ایک ایفسرٹ کام کیا ایفسرٹ کام کیا اب دیکھیں اس میں کہ اس دنے جو کام کیا تھا وہ اپنے لحاظ سے تو ٹھیک ہی تھا کہ خطبے کے وقت آدمی کو بولنا نہیں چاہیے کوئی بولنے لگا وہ کہہ رہا ہے کہ چپ 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 تو ایفسرٹ کیوں ہے اس لیے کہ جو منع کیا گیا ہے بولنے سے اس کا ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی نواز نہیں ہونے چاہیے خاموشی مینٹین کرنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے سننے والوں کے اب آپ بول پڑے تو آپ نے بولنے کو ڈبل کر دیا ابھی تو ایک آدمی بولا تھا آپ بھی بولنے لگے تو آواز تو ڈبل ہو گئی نہیں نواز پریوشنٹ بڑھ گیا تو اس میں ایک اشارہ چپ کرو یعنی ایسے کرنا مثلا اشارے سے چپ کروانا نہ کہ بول کر چپ کروانا اب دیکھیں اس میں کتنی بڑی بات ہے اس میں یہ ہے کہ تمہارا ایکشن ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے یعنی تم جب کوئی ایکشن لو تو یہ سوچو کہ تمہارا ایکشن جو ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اگر الٹا ریزلٹ نکلے بات اور بگڑ جائے اور زیادہ پرابلم کھڑے ہو جائیں تو ایسی حالت میں یہی فرض ہے فرض ہے فرض ہے کہ آپ نہ بولیں آپ ایکشن نہ لیں کیونکہ ایکشن لینا یا بولنا ایک پوزیٹیو ریزلٹ کے لیے ہوتا ہے پوزیٹیو ریزلٹ کے لیے اور جب بھی آپ دیکھیں کہ میرے بولنے سے پوزیٹیو ریزلٹ نکلنے والا نہیں ہے میرے ایکشن لینے سے کوئی پوزیٹیو نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے ایسی حالت میں آپ کو چھپ رہنا چاہیے اس وقت چھپ رہنا فرض ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ چھپ رہیں گے کیا ہوگا جتنی بات بگڑ چکی ہے اتر ہی اتر ہی اسی حد تک بگڑی رہے گی اس سے آگے نہیں جائے گی ایک بات بگڑ چکی ہے تو سپوز وہ ففٹی پرسنٹ بگڑی ہے اب اگر آپ بولیں آپ ایکشن لیں آپ ماردھار کریں تو وہ ہنٹر پرسن بگڑ جائی تو یہ تو الٹا ہو گیا جو کہتے ہیں کاؤنٹر پروٹیکٹیو تو آپ نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے اور کوئی بول پڑے اور تم بھی بول کر کہو کہ چھپ رہو چھپ رہو تو تم نے ایپسرٹ کام کیا کیونکہ مقصد تھا چھپ کروانا اور تم بول پڑے تو کہا تم نے تو آواز کو ڈبل کر دیا نائس پرویشن کو بڑھا دیا تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بول میرا ایکشن میرا ایسٹپ لینا ڈیزلٹ کے اعتبار سے کیا ہوگا you have to see the result اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بس سچ اور جھوٹ اور انصاف بے انصافی کو جانتے ہیں ہوئی صاحب یہ جسٹس ہے یہ ان جسٹس ہے ہمیں اس کو جسٹس میں بدلنا ہے ہمیں کرنا پڑے گا اس کے لئے اس سے جب آلو ہوا کہ دو الگ الگ میار ہیں ایک ہے کہ آپ جسٹس اور ان جسٹس کو دیکھیں رائٹ اور رانگ کے دیکھیں اور دوسرا کیا ہے آپ ریزلٹ کو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ رائٹ اور رانگ کو دیکھ کر کہ آپ جمپ لگا دیں کہ بھئی میں رائٹ کے لئے عمل کرنے جا رہا ہوں تو صرف رائٹ اور رانگ کی ڈائک آٹ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے ڈائک آٹ بھی آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھرڈ پوزیشن کہ رائٹ اور رانگ کے شکر میں میں کوئی نیا پرابلم تو نہیں کریٹ کر رہا ہوں کوئی نیا پرابلم تو نہیں کریٹ کر رہا ہوں جیسے میں نے مثال دیا آپ کو کہ لاؤڈ سپیکر پر پرگرام ہو رہا تھا کسی کا اب دوسرے لوگ جا کر کے وہاں روکا اور لاؤڈ سپیکر تھوڑ دیا اب سپوز لاؤڈ سپیکر کب بینہ رائٹ رانگ تھا نہ بینہ رائٹ تھا نہ بینہ لاؤڈ سپیکر کا آپ پر حد رائٹ تھا اور بجنا رانگ تھا اب آپ نے رانگ کو کریکٹ کرنا چاہا کہ نہ بجائے لیکن ہوا کیا ریزلٹ کہ دنگا ہوا فساد ہوا رائٹ ہوا اور لاکھوں نے کروڑوں کی پرپورٹی جلا دی گئی تو یہ بہت ہی امپورٹ بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس صرف دو کی لسٹ نہیں ہونے چاہیے رائٹ اور رانگ رائٹ اور رانگ ایک تیسری چیز کو بھی آپ کو سوچنا چاہیے اور وہ ہے ریزلٹ ایکشن کا ریزلٹ اگر آپ پاس سے دو کی فرست ہے تو آپ دنیا میں سے برائی پیدا کریں گے کہ جہاں رائٹ جہاں دیکھیں کہ رانگ ہو رہا ہے تو آپ دوڑ پڑیں گے اور آپ کچھ کرنی پائیں گے سوائے اس کے اور پرابلم کو پڑھائیں بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس ڈائکارٹ بھی میں نہ جیئیں رائٹ اور رانگ کی ڈائکارٹ بھی میں بلکہ یہ بھی جانے کہ ہمیشہ رائٹ اور رانگ کے سوائے ایک تھرڈ پوزشن بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے ریزلٹ کو دیکھنا ریزلٹ کو دیکھ کر کے ایکشن لینا اور اگر چپ رہنے میں چپ رہنے میں آپ دیکھیں کہ چپ رہنے زیادہ ٹھیک ہے کیوں پہلے نہیں کبس کا بہتانتہ فاردہ ہے کہ پرابلم اور بڑھے گا نہیں پرابلم اور دیکھا کامپلس نہیں ہو جائے گا ایک سیمپل پرابلم ہے شروع میں آپ کا ایکشن لینے سے وہ کامپلس کامپلس پرابلم بن جائے تو ایسی حالات میں آپ کو ہرگز ہرگز ایکشن نہیں لینا چاہیے تو جل لوگ کے پاس یہی ڈائیک آٹمی ہے رائٹ آر رانگ رائٹ آر رانگ جسٹس ان جسٹس جسٹس ان جسٹس تو دنیا میں بگاڑ پدا کریں گے کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس لینے کے لئے رائے چھڑ رکھے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسٹس ہو رہا ہے ہمیں جسٹس لینا ہے جسٹس کو استیبلش کرنا ہے لیکن آپ ریزلٹ دیکھا سو سو بڑس کی رائی سے کیا ہوا ہے تباہی 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 تو اس حدیث سے یہ اصول نکلا کہ تمہارے پاس صرف کہ تم کو صرف رائٹ اور رانگ کی ڈائیک آٹوی میں نہیں جینا چاہیے جسٹس اور ان جسٹس کی ڈائیک آٹوی میں نہیں جینا چاہیے زلبر انصاف کی ڈائیک آٹوی میں نہیں جینا چاہیے بلکہ تیسری چیز بھی تمہارے پر پاس ہونے چاہیے تمہارے لسٹ میں وہ ہے ریزلٹ ریزلٹ آپ اگر انصاف کے نام پر چلانگ لگائیں اور لکھ لیں ایک برا ریزلٹ تو انصاف کیا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ نائنصافی سے بری چیز بن جائی تو اکثر لوگوں کو منہ دکھائے کہ ہی کرتے ہیں تو ان کے پاس صرف دوی دوی چیز ہوتی ہے ظلم اور انصاف جسٹس ان جسٹس رائٹ رانگ ایسے لوگ جو ہیں بہت بھارے بھول میں اپتلا ہیں کیونکہ دنیا میں دیکھیں آپ اکلے نہیں ہیں اگر آپ کسی آئی لینڈ میں ہیں یا آپ اکلے ہیں تو وہاں آپ کو وہاں اگر آپ اکرے ہیں کسی چیز کو رانگ سمجھ کر اس کو کرک کریں تو کوئی وہاں پر کوئی گربر نہیں مچے گا اکلے آپ ہی ہیں گربر کون کرنے والا ہے وہاں پر تو کسی آئی لینڈ میں اگر آپ اکلے ہیں وہاں آپ ایک پرابلم دیکھتے ہیں اس پرابلم کو اٹھک کرنے کے لئے آپ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو وہاں پر کوئی برا ریزل دکلے والا نہیں ہے وہاں کوئی نئی برائی پیدا ہونے والا نہیں ہے لیکن یہ جو دنیا ہے جہاں آپ کے ساتھ لاکھوں دوسرے لوگ بھی ہیں تو یہ سوچ وہاں پر کام نہیں کرے گی یعنی آئی لینڈ میں اکیلے ہونا ایک الک چیز ہے سسائیٹی میں دوسروں کے ساتھ جینا ایک الک چیز ہے جو انہیں فرق ہے جب سسائیٹی وہاں تو آپ دوسرے لوگ بھی ہیں آپ ایکشن لیں گے تو کیا دوسرے چھپ رہے ہیں کیا وہ اگر آپ کو ایکشن لیں گے آپ کو بھاشر دیں گے تو یہ کہا دوسرے لوگ چھپ رہیں گے وہ بھی اپنی زبان استعمال کریں گے وہ بھی اپنے لاؤڈ سپر استعمال کریں گے وہ بھی اپنی طاقت کو استعمال کریں گے یاد رکھئے وہ کلچر یا وہ پرنسپل جو اکیلے آئی لینڈ میں چل سکتا ہے وہ سماج میں نہیں چل سکتا وہ سوشل لائف میں نہیں چل سکتا وہ اس وقت نہیں چل سکتا جب آپ دوسروں کے ساتھ ہوں تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب آپ سماج میں ہوں تو یہ سوچئے کہ میرا ایکشن جو ہے دوسروں پر کیا اثر ڈالے گا میرے ایکشن سے اگر میری ایکشن کا دوسرے بھڑک اٹھائیں گے بھڑک اٹھائیں گے تو پھر آپ کو چکرانا چاہیے کیونکہ پرابلم اگر پہلے ایک تھا تو اب دو ہو جائے گا تو پرابلم کو ایک سے دو کرنا یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے پرابلم کو بڑھانا جو ایکشن پرابلم کو بڑھاتا ہو وہ ایکشن نہیں ہے وہ فساد ہے وہ بگاڑ ہے وہ انجسٹیفائیڈ ایکشن ہے تو کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ جب کوئی پرابلم پیش آتا تھا کوئی اجتماعی مسئلہ یعنی ایسا پرابلم جس میں دوسرے لوگ بھی انوال ہو تو آپ کیا کرتے لوگیں کٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگ کوئی کٹھا کر کے آپ کہہ رہے تھے اے لوگو مجھے مشرہ دو اے لوگو مجھے مشرہ دو دیکھیں یہ بھی ایک پرنسپل کی بات ہے اس کا مطلب یہ لی ہے کہ رسول اللہ کے ریفرنس میں ایک بات آپ جان لیں اور بس اس بات ختم اس کے بعد اس میں کوئی لسن نہ ہو نہیں اس طرح سے آپ نے ایک ٹریڈیشن قائم کی ایک ایگزمپل سٹ کیا ایک بیتھر بتایا آپ نے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے تو تم لوگ ڈسکس کرو آپس میں ڈائلاک کرو آپس میں کوئی فیصلہ لینے سے پہلے کوئی ڈسزل لینے سے پہلے یہ کرو کہ سب لوگ بیٹھ کر کے اس پر ڈسکس کرو تاکہ جو کام کیا جائے جو اشتفلیا جائے وہ سب کی رائے سے ہو ہر ایک اپنے ایکسپیرنس کو شیئر کریں جب آپ کئی لوگوں کے لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہر آدمی کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے ہر آدمی کے پاس کوئی ایکسپیرنس ہوتا ہے ہر آدمی کے پاس کوئی سوچ ہوتی ہے تو اس کو شیئر کرتا ہے تو یہ ایک شیئرنگ پریکٹس ہے یہ تو جب ایسے کریں گے آپ تو کیا ہوگا سب کی رائے سے ایک منتھن ہوگا ایک سب کی رائے سے مل کر کے ایک زیادہ اچھی رائے امرج کرے گی زیادہ اچھی طرح آپ معاملے کو سمجھیں گے اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو کوپ کرنے کی پلاننگ کر پائیں گے تو اشیر علیہ اور ناد جو ہے وہ ایک سنگل واقعہ نہیں ہے پرافٹ کا تو کتاب میں اسی طرح آتا ہے کہ اسے بتایا جائے گا کہ ایسا ہوا تو آپ نے لوگ ایک ٹھک کیا اور کہا کہ اشیر علیہ اور ناد تو آپ کی زندگی کا ایک سنگل واقعے کے طور پر نہیں لینا ہے آپ کو اس کو لینا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ایک پرنسپل اسٹیبلش کیا آپ نے اس طرح ایک پرنسپل اسٹیبلش کیا ایک اصول مقرر کیا کہ دیکھو جب بھی کوئی ایسی بات کش آئے اس کا تعلق پورے سماس سے ہو پوری کمیوٹیز ہو دوسرے لوگوں سے ہو تو تم اس معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے اس معاملے میں کوئی چیز کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تو پہلے تم خود ہی خود مت ڈیسائیڈ کر لو لوگوں کا گھٹھا کرو اس پرابنوں کو رکھو لوگوں کو کھلے طور پر بولنے کا چانس دو ہر ایک بولے ہر ایک اپنے ایکسپیرنس کو شیئر کرے پھر اس پر سوچا جائے اس سوچ کر کوئی فیصلہ لیا جائے تو یہ رسول اللہ کے جنگی کا ایک سنگل واقعہ نہیں ہے مطلب وہ لائف آف دا پرافیٹ کا ایک کا ایک پراغراف نہیں ہے وہ ایک پرنسپل ہے رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ آپ دیکیا وہ ایک نمونہ تھا قرآن میں ہے کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس میں تُلحسنا انہی پرافیٹ کی زندگی میں تمہارے لئے اچھا نمونہ ہے بیسٹ ایکزیمپل ہے تو چاہے رسول اللہ چاہے یہ کہا کر کریں دیکھو دیکھو بھائی میں ایک نمونہ تم کو بتا رہا ہوں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اثر نہیں ہوتا کہ جب رسول اللہ کو کوئی بات بتانی ہو تو یہ بولی بولیں آو بھائی دیکھو سنو میں ایک بات بتا رہا ہوں اس کو پکڑو اثر نہیں ہوتا آپ کو خود سواجنا پڑتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں یہ ہمارے لئے ایک ایکزیمپل ہے تو رسول اللہ کی زندی کے کوئی بھی بات ہو آپ کو اس طرح لینا ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک ایک ایکزیمپل سٹ کیا ہے ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح آپ نے کیا یہ مطلب ہے لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہِ فِي رسول اللہِ حَسَنَكَا اس طرح سے رسول اللہ کی لائف جو ہے جو آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ آپ کے لئے میننگفل بن جائے گی سارے لائف آپ کو بک آف لیسنس بن جائے گی میننگ meeting لیکن سے جا کرم میننگ مینن genuinely موسیقی